موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام بوئے باریا نال توڑا مزبان سید شبرشاد توڑی خدمت تجھ حاضر ہے ناظرین انسان ازل سی ہک اندیکی مخلوق سی ہمیشہ خوف صدری آئے اندیکی مخلوق کونے دے انسان اسی خوفزدہ کیوں رہی آئے ناظرین ٹیلیویزن مختلف فلمز دے ذریعے سی دیکھنے آئے کہ اندیکی مخلوق دے انسان نو تنگ کر دی انسان نو نظر دے نہیں آن دی لیکن اس اندیکی مخلوق دے وجود موجود اگر اسی وڈیاں دے کہانیاں دے کسی ہیں جو بھی اسی سنیے دے سانو اس طرح دے بڑے واقعات جنہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شیئر کر دی اسی پشور شیئر دے گل کرنے ہیں پشور شیئر دے اس طرح دے بے انتہا اندر انہوں نے شیئر مقامات ہے جڑے اج ساڑے وڈے انہوں نے دے حوالے نال کس سے کر دی کہ او جگہ کافی زیادہ پا رہے ہیں اندر انہوں نے شیئر دے گر اسی گل کری ہیں تو پورے شیئر دے اندر جتنے علاقے ہیں وہ گنج سی لے کے اسی ڈبگری والے چلے جائیے اس سارے علاقے ہیں جس سانو مختلف واقعات انہیں علاقے ہیں دے حوالے نال سانو سے انہوں نے مل دے اسی آپ نے کیا انہیں 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 اندر انہوں نے شیئر جتنے بھی ساڑے رشتدار انہیں انہیں دے گار اسی جانے انہیں انہیں اسی حوالے نال پشوری کے سوچ رکھ دیں انہیں سادہ دین اس حوالے نال کیا کہیں دے ہیں آیا مخلوقات ہےون یا نئی الآن اس حوالے نال کیا کہیں دے ہیں اجا پروگرام سادہ مکمل اسی موزوتے کے اسی کوشش کر سی ہیں کہ کچھ نتیجہ سامنے آئی ہیں کہ آیا مخلوقات جیڑی نظر نہیں آنڈی ہیں لیکن وہ اس دے باوجود اتحے موجود ہیں آج اس پوری پروگرام مجھ ساڑھیں لال رہے ہو پشوریاں نال گفتگو کرسیں اسی ٹاپک تے مختلف شہر دے اندرون پانو پھراسی ہیں کیونکہ شہر دے اندرون مختلف دیوارہ نال کو تاکچے بڑھے ہوں دیں جتے لوگ جا کے کھلٹکا دے دیں ہونڈ بھی اسی دیکھنے ہیں انہیں تاکچے ہیں جا کے ڈیوے بال دے دیں یہ آیا کی چیزیں کیونکہ اسی شہر جاسی دیکھ لیا کہ مختلف مقامات سانو قبور بھی مل دیں لوگ اس حوالے نال کے سوچ رکھ دیں اس پورے پروگرام مجھ اسی ایوی ڈسکشن کرسیں کوشش کرسیں کہ کچھ نتیجہ اسی سمڑے لے کے آئیں کہ آیا اے مخلوق کو انسان زمانہ قدیم سی پرسرار تے اندے کی مخلوق سی خوفزدہ ریا وے آخر مخلوق کوڑن جس نے انسان نو نظر نانے دے باوجود انسان نو خوفزدہ کی تے رکھویا وے بحیثیت مسلمان ساڑا ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ دا پیغام تے ساڑی زندگیاں وے سے رہنمائیے قرآن پاکچ اللہ پاک انسان دے نال نال جڑی دوسری مخلوق دا ذکر کردے ان او جنناتن اللہ پاک قرآن پاکچ فرماندن میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لئے خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کرسکے قرآن پاکچ اللہ تعالیٰ نے جننات دا ذکر جن یا جان دے انوان الانتیس جگہ تے کیتا گئے تے سورہ جن دے حوالنا القرآن اج باقاعدہ ہی سورہ سورہ جن بھی موجود ہے سورہ انام اج صرف جنانو تے سورہ الرحمان آیت نمبر تین تیسج یا معاشر الجنن وال انس کہہ کے جن تے انسان نو مخاطب کیتا سورہ رحمان دے آیت فَبِ اَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ جِڑی اکتیس بار دورائی گئیے انہی دونوں مخلوقات نو مخاطب کیتا گیا انسانیں یا جنیں انہ دے زندگی دا مقصد جڑے اللہ تعالیٰ نے اکی ٹھہرائے ہوئے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا بَلْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُو میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں چاہے جن نے یا ان سے مقصد زندگی دوں دا ایک کی ہے کہ وہ اللہ دے پرمان برداری چاہے ہوگی اللہ نو دی عبودیت اختیار کرنا بھی اسی طرح سورہ جنت سورہ احقاف جنادی ہک جماعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت چاہ کے ایمان لانے دا تذکرہ بھی موجود ہے اسی طرح ارشادات آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبھی بہت سارے جگہیں جنات دا ذکر ملنے دی قرآن پاک تے احادیث سیے ثابت ہونا بے کہ جنات ہی مستقل مخلوق ہے تے اے مخلوق انسان دی اکھیاں سی اوجنو ناظرین اکرام جنات دی اکسام دی گل کریئے تے تبرانی حاکم تے بہیکی نے الاسماو صفات جس سہی صندنا البیان کی تاوے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات دی تین اقسام بیان کی تی گئے ہیں جنات دی پہلی قسم ہوئے جڑی ہواج اڑ دیئے ہکی سام ہوئے جڑی سام تے کتیاں دی شکل چاندین تے ہکی سام ہوئے جڑی سفر کر دیون قیام کر دیون یعنی بھوت وغیرہ ناظرین قرآن پاک تے سانو اے واحد و مخلوق نظران دیئے جڑی ساڑی اکھیاں سی اوجنو اس مخلوق دب اسی را کتے ہوئے آخر اے مخلوق آباد کتے ہوئے اکثر اسی کچھ کاراویج کچھ پرسراریت محسوس کرنیا لوگ اس حوالے نا المختلف رائے رکھ دیں کچھ انہوں جن جنات تے کچھ انہوں بھوت وغیرہ تے کچھ انہوں دوسری مخلوقات سمجھ دیں اگر اسی شہر پشور دی گل کریئے تو اس شہر دا اندرونی حصہ انتہائی پارا دے پرسرار اندرونی شہر سانو بہت سارے محلے تے کار پرسرار نظر آسن تے اتھے دے رہنے والی باشعور پشوری عوام اے بھی سمجھ دیئے کہنا دے کارانچ کڑی مخلوقات دے بسے راویے پشور دے علاقیاں دے گل کریئے تو لاہوری، جھنڈا بازار، کریم پورا، کالی دے کھوئی، گنج، یکتو، ڈھکی، آسیا، ڈبگری دے علاقیاں نو ہی کوتش بے انتہا پرسرار علاقے سمجھے جاندی آئے تے رات نو ادرون گزرنا ہی مشکل تے تکلیف تے عمل ہوندہ آیا لوگاں دے کوشش ہوندی اے کہ کم از کم ادھی رات نو ادرون سی نہ لنگا جاگے ناظرین تین ہزار سال پرانا شہر پر شور ہر زمانے سی آباد ریا ہوئے تے اسی دیکھنیا کہ اے شہر کئی نشیب و فراس سی گزرہ ہوئے کہا جاندہ ہوئے کہ شہر دے اندر کافی علاقے قبرستان بھی آئے لوگ اپڑی آبادی دے قریب ہی قبرستان بڑھا لیندے آئے شہر دے اندرون جس جس جگہ آبادی آئی مسلمان اتھے قریب قبرستان بڑھا لیندے آئے تیج سانو نا قبرستانا دی جگہ ہی قوڑی آبادی نظران دی ہے جڑے اس گلدی نشان دے ہی کردہ ہوئے کہ نا کاران دے تلے او پرانے قبرستان موجود ہیں دو آزار سال پہلے چلے جو نا مثال دورتے تا او یہ آبادیتا نہیں ہوندی ہے جڑے یہ پرانی آبادی ہیں بھی سمجھے نا کوئی کسی چھوٹے ہونا ہے تو ہنو بھی کہا جانا ہے کہ بھئی یہ بھی قبرستان ہوندہ ہے سمجھو تو بعض مکانات آئیں مکانات تصور آئے ہیں سمجھو جی ایک گزرگام آئیاں جسا میں نے باتا ہوا نا کہ مطلئے ان بارہ دریاؤں شروع ہوندہ ہے تے کسی خانی کا لوگ گزر رہا ہے کسی خانی جا او تصور کرنی ہے جہاں آج ساڑے سامنے ہیں سمجھو تو اے اسی طرح مقبل قبرہ بھی ہوندی ہیں لیکن آبادی چھوٹی ہوندی ہے لہذا اتنا احساس لوگانوں نہیں ہوندہ ہے ان آبادی جو جو بات کئی تعمیرات بن گئی ہیں ذین جائی نہیں ساگتا کہہ رہا کودی اے با دور بھی ہوندہ ہوسی لیکن آیا موسیقی 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 لیکن مخلوق کسی نو نظر نہیں آن دی شہر دینا کارانچ رینے والیاں دا کہنا نو کم سی کم اتنا ضرور پتا چل جاندہ دے کہ انہ دے کار تے آس پاس اگر کوئی اندے کی مخلوق موجود ہے تے او مخلوق کیڑی مخلوقی پی شو دے اندرون بہت سارے علاقیاں نو اسی دیکھنے آن کہ کافی جگیاں تے سانو مختلف بزرگان دے قبور نظر آن دے جسی اندازہ ہوندہ ہوئے کہ انہا علاقیاں جھیک وقت جھیک قبرستان ہوندہ ہے تے اس را گزرتے کافی قبرہ بھی موجود آئیں جڑی اجنوی آبادیاں جھیک بدل گئی ہیں ایک قبرہ تا کی دروہ آس آج نہیں ہے کیونکہ پیش اوری لوگ تھے جڑے آیا کوئی بھی قبر جڑے آیا علاقے مالکتہ نہیں کر دیا اسی پہلے جدو بیدھے ہیں فتگی ہونی بار اخمان بابدہ دیرہ میں دو ٹھائی سو سال ہو گئے سمجھے اسی پہلے قبرستان آیا دو ڈائی سو سال ایک جڑے پا جس میں پیشاور ڈیولپ آیا انگریز نے دو دیچہ انہا نے جڑے سٹیٹ لائٹ تے ساری ڈرینجزا سسٹم کیتا ہے اسی پہلے تے سسٹم نہیں آیا نا جی ایک قبرہ شو کر دیا ان کے قبرستان آیا سمجھے جو لیکن وہ قبرہ کے جڑے کے اللہ دے والی ہے اللہ دے والی ہے وہ رہ گیا ان باکتہ ہے نے یہ گی 대ونہFunان کر دیا انہاں سے سنے ہیں سب سپیر بابا آئے شہید بابا آے کردذرن سے mexدتی اس سمجھے اس خمان بابی کہو رحمان بابا تا دور ایس طرح این ڈقی طرح لیکن ز شہرید کبرستان آیا صحر حت زالہ بالنکтовان ہی جڑے دیا انہیں رحمان بابا تیوک پبا مبورےoriginal حتی تیش میں ڈہا رحمان بابا تیو کردہ رحمان بابا تا دور رحمان بے شہرید خود شہرید بابا تا دور ایک کبرستان ہے لیکن سونا بہت ہے کہ جی ہے ان اسے دے رہے ہیں وہن سبسویر بابا ہو گیا یا شہید بابا ہو گیا ایسے بابے اندھا نام لکاران دے کر رہے ہیں آج سکر بھی تنسی دیکھ دیو تو شما بالی ہوندی نے بمیں دوتے کنارین دوتے یا کسے گھٹھالی بڑھنی ہوندی اسٹم اڈے کہ دے کہ جی یہ تو خاتر اسی راکھ نے کہ چارنا سٹیٹ لائٹ نہیں ہوندی اسٹم دے کر تو اتھے ڈیوے راکھ شور دے راتی لوگ لانگ دے تو چارنا ہوندی ہے موسیقی موسیقی تے اج بھی یہ تھی کندے کی مخلوق دے کہانیاں سننے چھ مل دیا کچھ لوگاں نہ کہہ رہے ہیں کہ شہر جگہ جگہ موجود مختلف قبور شہداد یہ جڑے مختلف عدوار اچھ اتھے شہید ہوئے تے مختلف شہداد قبور دے اچھے کار بڑھنے جنہ کہا رہے ہیں سانو شہید بابا سبسپیر وڈے بابا یا وڈی بی مختلف صورتہ اچھ اپڑے آپ نو ظاہر کردین اے انہا شہدادی قبور ان جنہ تے کار بڑھنے اچھے جڑے کرنے کے علاقے میں گھلیاں لوگاں دے کارا دے ویچھے جڑے کے لوگاں دے زیارتاں ہو سکتے اے شہیدوں نے اس ٹائم دے ہوتے اس ٹائم دے شہیدوں نے شہید کا دی بھی ماردن نہیں گا اوہ پڑ جاگا دے رہے ہیں اللہ تعالی نے کیا ہے ایسا نے پانے پاک سبرا کہ وہ زندہ ہے تے زندہ دے اچھے ہو سکتے ہیں کہ اے اے شہیدوں نے اس وقت دے جڑے ہیں کے جنہ انہوں نے کبرہ بیاں مارد نہیں ہو سکیاں اسی وجہ نے اس کی علاقے جڑے زیارتاں جڑے زیارتاں زیارتاں دے جڑے ہے اللہ دے والین انہوں نے کوئی بھی اپنی جنگہ سے نہیں آٹا ساکا اسی طرح ساڑے مالے دے بھی زیارتی ہیں شاندہ شاہ والی پیر وطلے جڑے مونڈہ بیری دے جہارتی اس طرح اس ساڑے علاقے دے بھی کہاں نہیں سٹریٹ دے بھی جنگہ سے زندہ دے کھلوٹے ہیں فیر قاصل شاہ بزرگ انسان ہے سمجھے اوہ ساکتے بزرگ شاہ انہا دے بڑے جڑے ہیں مورید ہے اس رہم دیوتے ہیں ایتھے جیتھے میں کھل ہوتے ہیں ایتھے ایک درخت نلکہ ہوندہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کرامات دیتی ہیں کہ ایتھے کوئی بھی جانور آنڈا ہے جس نے کوئی تکلیف ہوندی جیتھے جڑے ہیں دودھ نہیں دینڈا ہے اگر بھی ایتھے دے تین چکر اللہ گھاندہ ہے اس کا دے ڈیڑی دے اس کا دے ڈیڑی دے اوہ اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا دے دے سمجھے اس طرح دے ہوتے انہا دے ملکہ زراد جڑے جنہاں نے مال مال رکھے ہوندے اوہ جڑے ہیں یہ دے موریدہ دے بڑے شامل ہیں جڑے ہیں ایتھے اور جڑے ہیں سارے کالکھوئی دے لوگ جڑے ہیں اللہ کے مالے دے کافی ایری آئینہ دے کال جڑے آندہ ہے اے فیدیاب ہوندہ ہے وہ بڑے بزرگ انسان ہے بات اوہ جس ہی بات چلے گئے جیلم جیلم دے بیچ اوہ جڑے ہیں پیشاوری پیر سی بڑے مشہور ہے چندرچولی سرکار اے مانے اپنے اثنان پنی بھی ہے اپنے اثنان بڑھائی بھی ہے جس سلے پرانی ہے جس سوڑے پینے 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 کیسا کیتا ہے ایکوڑے سی باد نہیں چھوڑے اچھی تھے ایکوڑے بیٹھے ہیں پرانا تواسایا ہے ایکوڑے ایک دم بہا بان دے تے کنجی کھل گئی ہے اچھ نو آدمی بیٹھے ہیں کہ کنجی پہ ہل دی ہے اچھے انکال جرد تک نہیں آتے کنجی پہ ہل دی ہے پھر ایک پانجی بیٹ کال چھوڑے کے بعد ایک پانجی دہاں بات دیکھا ہے پرانا اچھی بی پانجی سال پہلے باڑے دہا پانی آدھا ہے وہ باند ہویا ہے ایک دم بامے پانی آگیا ہے اچھے باما باند گیا ہے پھر دیکھا دیا سالے ایک دن سال روڈیاں لاؤں اچھے بس سے کھڑ کے لئے اچھی بات میں چلے گیا ہے ڈار کے چلے گیا اچھی دی جتے ہیں اب یہ سارے یہ خواب ہو جائے دیکھ سی بات سے بیٹھا ہے اچھے 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 سی بات سے ایک دو سی بات میں بیٹھا ہے آنے ہاں سیدھا رنگ کے چلے جو موسیقی پشور دے مختلف کاران جسانو اندے کی مخلوق تے مل دیئے لیکن اس دے نال نال اسی مختلف گزرگاوان تے بڑے کاران دے بار سانو مختلف تاکچے بڑے مل دیئے اسی شہر دے مختلف چوک تے چوراوان جسانو مختلف نلکے تے بمبے مل دیئے جنہ دے حوال نال مختلف کہانیاں منصوب پشور دے اندرون شہر جنڈا بازار تے کریمپورا بازار اج بھی اتاکچے مل سن جسانو مختلف پھل ٹنگے نظر آسن تے ہر جمعرات لوگ اتنا صرف ڈیوے بال دن بلکے نال نال اکربتی تے چراغاں معمول یہ جہر تو نگل کی تھی انہیں چھوٹے چھوٹے آلے بڑے ہندے تاکچے بڑے ہندے اور ان بھی ہیں اکثر پرانے علاقے چلے جو گانجے اجکار چلے جو انہیں پرانے علاقے ہیں انہیں پرانے مکانات ہوں گی اور نہ جگہ تے ہون بھی ایک جری روایات جنیاں چلے جنیاں پر لیکن ان روایات دے پیچھے کوئی ایسی گل نہیں گی کہ ایک عباس چیز ہے میز ایک روایتی چیز ہے نہیں بلکہ ایسی ایک بنیاد بھی ہے اوہے کہ دیکھو اس سارے بڑے صغیر ہندوستان میں وچکار سب سے پہلے اسلامی حکومت قائم جڑی ہوگی نظام جا آیا ہے اوہ محمود غزنوی دے مالا آیا ہے کیا کہ جی؟ اور اس نے غزنی سے اٹھایا اور چودہ حملے جنیاں سومنات تے کے کی تے بلسخیر ہندوستان دے اچھکار راجے مہاراجے راجواریاں تے اوہ حملہ آور ہونداری ہے محمود غزنوی آیا ہے جی سب تا اے جو جو زیادہ تر اے قبائل دے لاکے لو بھی آندہ سی تے قبائل آندہ سی تا اوہ کی اسلامی لشکر کلاندہ سی اے قبائل لوگ اور باقی بھی لوگ جائیں پیشاوت لے لوگ بھی جڑیں اے آوان جڑے کلانے اسی وجہ انکلانے آوان دا مطلب تعاون کرنے والا اسلامی فوج جنہ جنہیں تعاون کیتا ہے اس نو آوان نہیں کیا کیا تا اے لوگ جذبہ جہاد دے نال سرشار ہو کے محمود غزنوی دن رشکر دے نال شامل ہوندے اور بڑی بڑی عام شخصیت سنجنیاں تے اون ہیں لیکن یہ ضرور نہیں گا کہ ایک فوج جاتھو سی روانہ ہوئی ہے او آخر تک جاتے صحیح سلامت پہنچے رستے کر کہیں چھوٹے چھوٹے مہاراجی ہوندے راجی ہوندے راجوالے ہوندے انہ نلبینہ دی جنگ ہوندی مطلبے کہ لوگ شہید ہوندے رہے صحیح جست ہوندے یا کوئی بیمار ہو جاندے سمجھو سیح سلامت پہنچنے سے رہ جاندے بڑے بھی ہوندے کمزور بھی بچے بھی خواتین بھی ہوندے تو نال تو اٹھا کے نہیں لیا سکتے جتے وہ ہو تو گئے جتے چھوٹے ہو گیا اوٹھی اس دا مقبرہ بڑھا دیتا ہی ہے سمجھو جی اے جرے اسی مختلف جگہ تے مختلف مقامات ہوتے اے جرے ڈیوے دیکھنے ہیں یا توکچے دے بڑے دیکھنے ہیں جسے لوگ پھول ڈال دینے ہیں اے انہ دیاں یاد آمونے ہیں مدل بھی ہوتے سی وڈے سوڑنے آئے ہیں مدل بھی سامنے کیوں کہ چورایاں دے چکارے ڈیوے لگے ہوندے مدل بھی ہوتے سوڑنے کی چیزیں مدل بھی کہنے جی یہ شہید ہے مدل بھی مدل بھی راتھی کوئی دنگ نہیں ساگتا ہے ایسے پہلے آبادی نہیں ہوتے دن دے ٹائم کوئی نیلاک ساگتا ہے یا اینا شہیدین دے کوئی بیاد بھی کار دے ہوندے تو انہوں نے نکسان مل دے ہوندے اممون دیوے بالدے ہوندے سامنجھ گئے جا کے کسی نے دو دیوے راگ دے تھے ایک دیوہ راگ دے تھے بھول چال دے تھے سامنجھ گئے ہوتے دوسرا ہر علاقے دے اس کار مدل بھی ایسے پھر دے رہے ہیں مدل بھی دیکھ دے رہے ہیں برساتاں دے تھے مدل بھی بڑے آلے جے ایک بڑے پڑھانے دمانے دے مدل بھی سامنجھ گئے خودے ہی کا دیوے راگ شڑ دیں بالکے کھل چال دیں کئی ایسے لوگ ہوندے ہیں کہ علوہ بھی لیا کے راگ شڑ دیں ان ساڑے کو لے زیارت ہے جی اسی حال کے بار موبتیاں لگانے دے دیوے بال دن اور علوہ بھی لیا کے راگ شڑ دیں مدل بھی سامنجھ گئے اسی طرح گنڈ دے علاقہ بھی کافی زیادہ پارا علاقہ سمجھے جاندر گنڈ سی کالی کھوئی دے علاقے تک سانو کافی جے مقامات ملدن انہ علاقیاں دے مختلف گلیاں تے چوکاں دے حوالنا کافی گلم مشہورن تینا علاقیاں سی لوگ گزر دے وے ڈرہ کر دے آئے تاثیل دے علاقے دے گل کریے تے لوگ ڈرہ کر دے تاثیل سکھا لکھوئی دے اندرونی علاقے دے کافی گلیاں اج بھی آسیب زدن تے کوئی رات دے وقت گزرنے دے نال نال دے نلکیاں دے قریب سی بھی گزرنے سی ڈر دے چونکہ آبادی ہوندی رہی ہے تے چیز نال نال ختم ہوندی رہی ہے مدل بھی چند جگہن مدل بھی جساں گو مہتوانو کیا پتی دے جکار ہے مدل بھی سامنے گو اوٹھے بھی برسات دے تالے جگہن بڑی ہیں اوٹھے ڈیوہ آر جمعہ رات دے ڈیوہ بھی بالدین پھول بھی چاڑ دیں مدل بھی اس فرنگ اور کئی علاقے ہیں کریم پورا ہو گیا اوٹھے جکار بھی ایسے جڑے جگہ ہیں مدل بھی کاران دے جکار بھی جا رہت ہے مدل بھی سامنے گو اس فرنگ شدر دے علاقے بھی کہ ایک ایسے ہے مدل بھی سرور گنج کہہ رہے اوٹھے ہوں کہنے جی ایک آر پارا ہوئے تو اوٹھے بھی لوگ بالٹم پھول چاڑ دیں مدل بھی سامنے گے کہ کئی ایسے سارے سونے یونیورسٹی ہیں اوٹھے بھی کار ایسی ہیں جنہوں در زیار ہوتے مدل بھی سامنے گے انہوں خانہ جا بڑھا ہے اوٹھے جگہاں پاری ہے اوٹھے جا کے پھول چاڑ دیں دیوہ مو بتیاں رکھا لیں دیں اگر بتی رکھا لیں دیں بس ہاری گا اپنا عقیدہ بھی وہاں دیکھو جی اقل دا ایک جدا راست ہے اقل اسباب چاڑ دیں کہ بھئی یہ چیزیں اذا سبب ہے اسی اذا سبب ہے اسی مطلب تسی پرواز کر دیں اوٹھے چل دیں تو اس سے سیڑی دی ضرورت ہن دیں سیڑی بغیر نہیں چل سکتے ٹھیک ہے لیکن روحانیت دے بچکار اس اسباب دا کل کا لکنیگا کہیں دن کے اے دونو مخلوقات اتھے آباد ہیں آپ اترزا کیانی تا کہہ رہا ہوئے کہ انہ دے اپنے کاریچ وڈے بابا موجود ہیں تبا قائدہ او انہ نال ہم کلام بھی ہوندیں اسی تینا ساڑی آپ نے کھاڑ دے وی جڑی ہے ساڑی وڈا کاری سامنے کیانی اسٹریٹی کیانی آس اوڈے وی جڑی ہے ساڑی جڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے کڑائی ہوندی ہے پیچھے ساڑی آپ نے کاری ہے یہ کھاڑا بابا ہے جنوستی بابا کہنے انہ دے کول بھی کوری سانے انہوں کمرہ دیتا ہے آہا جی لیکن اوڈے جڑی ہے انہیں ساڑی ہے پھول مول ساڑی کرنے ہے سانے ہی سوندے رہنے شاہید بابا کہہ دیو کہ اس ساڑی ساڑی سوڑی ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے پر اچھے دے نال میرے نانے دا کھا رہا ہے وہ میرے مامے کہنے کہ اس ساڑی نال کھیڑنے ہیں تے ساڑی کھار دے بیچ آکے برطن تو ہوندے اے مخلوق جڑی ہے لیکن کیوں شیخ برخوردار جڑے ہیں میرے نانے دے بھائی ہے میرے والدہ دے نانا ہے وہ جنہیں بڑے والی جنہ دے زیارت تے شیر برخوردار لیکن انہ دے اولاد دے آکے وہ پڑھنے تو ہوندے برطن تو ہوندے تو ہوندے نال کھیڑ دے ہوندے ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے انہ دے کہڑا ہوئے کہ انہ دے محلج بھی جن جنات دے بسیرہ ہوئے تے اس جگہ تے لوگاں نے جن جنات نو دیکھا ہوئے تینا دے علاقہ کافی پارا علاقہ ہوئے تے کالی کھوئی دے ہوتے ایک وقت جنات دے بسیرہ بھی آیا جنات دے رہن دے تے ساڑی اگل نلکا ہوئے اس نلکے دے بیونا دے بسیرہ آیا سمجھے جنات دے توڑے لے گل کہ وہ زہر بھی ہوندے مختلف صورتان دے بیچ مختلف صورتان دے بیچ جنات دے بسیرہ آیا جنات دے جڑی آیا کالی دے کھوئی دوتے جنات دے میں آپ رات نو ڈھڑے گئے باز آنایا میرا بیزن سونایا اتے بلی نے جڑے آیا میں نے آپ دیکھا سمجھے اسے رات نو ڈھڑے آیا میرا دوست کہتا میں ایک دن پہ آنایا جڑے آیا تے بکری دے بچے پہ آتی تینا پہ پھر دن کہندہ میں نے ایک نو چھکیا تے نالکا لیا گیا آیا تے دیکھا تے کان میرے کو لیا تے تالو دا پیچھی آیا اس نے جڑے آیا اس نو چھوڑ کہتا بھاگا ہے اسی طرح ساڑے واقعات سن لے رہنے اسے جڑے آیا ساڑا ایک اور اور شہدار جایا وہ بھی اسی طرح میرے آ رہا آتنو لیٹ آندہ کہندہ میں نے ایک اور ارتنے کیا کہندہ بکسا چکا ہے کہندہ میں نے آج چکے میں چک نہیں ساکنے کہندہ اوپر چک دے نالکا پہ جاندہ ہے اسی شہر دی گالنے کہندہ جاندہ انہیں صرف کیا کہ مانو یہ جا رہا ہے جکا تو دی ٹیڈی سی تہلے لا دے جکا تو دی کہندہ ٹیڈی سی تہلے لا دے سامنے وہ جڑا رستہ جاندہ جاتی لوگ پیچھے پیچھے میری آئی کہندہ اس پیچھے پیچھے میری آئی کہندہ اس میں دیکھ لیتا ہے اس میں دیکھ لیتا ہے کہ دم جو نے چکا ہے تو دی شکل ہی دہا ہے کہندہ اس ہی دھوڑا ہے وہ کوئی تین مہینے بھی مار نہیں آئی انہیں شہری چھوڑکے چھوڑ گیا مددہ بے ساڑھے کاردے کا ذاتی لوگ رہنے ان پرانے انہوں نے کوئی ضرور نہیں دلی اگر مددہ کو غردد کام کر دیں تو راسی آگے انہوں نے کیا جانے کہ بجے سے غلط کام ہے بچے نے پھشاپ کیتے ہیں ایک کی کو دیجئے کہ بچے نے پھشاپ کیتے ہیں کہ وہ سویلے اٹھ کے دے اس سے دوت آگئے تو بچیاں لا دے لیں اور ایسا کوئی خاص تنگ تنگانی آن بار دل ہو کوئی تنگ کر انہوں نے مددلو دے لیں موسیقی اج بھی اس علاقے دے لوگ اس گل نو مندن کہ اس علاقے سی مغرب دی آزان تو بات کوئی انسان اتھے وقت نہیں گزار سکتا علاقہ مکینہ دا کہنا ہوئے کہ اے مخلوق کسی نہ کسی طریقے سی اپڑے آپ نو ضرور دکھانے نال نال اگر کوئی ننو نہ چھڑے تو اے کسی نو کچھ نہیں کہنے لیکن اگر کسی دی کوئی گل بری لگ جوے تو نہ صرف اس نو خوابچ آکے خبردار کر دیں بلکہ اس نو نقصان بھی پہنچان دیں دیکھو جن جنات انسان جڑے ہیں نہ دو مخلوقات ہون ایک اگر ایک ٹھیک رہو کوئی ایک دوئے نو کوئی تنگ نہ کرے تو اے رکھے رہے ساک دیں سمجھے اسی رندے پینٹ او جڑے ہیں آپڑے سے سلسلے کام پہ کر دیں انہوں نے کوئی انسان میرے خیال کوئی انسان جڑے ہیں دکھ نہیں دیں 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 اگر کہ ایک انسان جڑے ہیں کوئی کہ میں ایک کچھ نہیں مننا ہوں مننا ہے سان جنات لیکن وہ تنگ کتھ ہیں انہوں نے کہنے اسی اشرف المخلوقات انسان اشرف المخلوقات ہے اگر انسان نے سمجھ جو ہے کہ میں اشرف المخلوقات تو دوئی مخلوق نو تنگ نہ کرے دوئی مخلوق کی تھی خادم ہیں پرانے پشوریاں دا کہنا ہوئے کہ پشور دے مختلف علاقے ہیں سانو نلکے تے برساتاں جتھے جتھے بھی مل دیا انہا ساری جگہاں کو انہ دے دیرے ہون دیا تے اس مخلوق نو اگر کوئی گل بری لگ جان دے یا ہی تے اے لوگا نو خبردار بھی کر دیا تے باقی لوگ بھی خبردار ہو جان دیا تے کم از کم اس جگہ دے قریب جانے یا کوئی ایجی حرکت سی اجتناب کر دیا جسی اے اندے کی مخلوق ناراض ہون دی وڈے اے بھی کہن دے وہن کے باقاعدہ اے مخلوق اپنے آپ نو ظاہر بھی کر دیا کدی کسی دلھن دے روپج کدی کسی جانور دے روپج لیکن اے اپنی موجودگی نو ثابت ضرور کر دیا اے درہ خود دیکھ دے پہنے ایک ساڑھ سامنے دا باقی ہے کہ ایک بچے نے بیت بھی کی تی تے اوہ کار پہنچا ہوئے تے اوہ دا مو ہی ٹیڑا ہو گی پھر دا نا کے انہوں نے کہا کہ تنے کی کی تے انہوں نے کہا منہ سنگ بیت بھی تے کی تی پھر انہوں لے کے آئیں تے تے مافی منگی نے تے وات ممبتیاں تے پھل آمدے نے پھل کڑائے انہوں نے مددے پہ سامنے تے پھر جا کے انہوں نے کہا سخت ہی ماف ہوئی اس طرح بعد ایسے پہلے علاقے دے چکار آبادی نہیں ہوندی ہے یہ مون تو چونکہ آبادی ہو گئی نا آبادی نہیں ہوندی تو اوہ دے لوگ ایسے انہوں نے کہا دے نا آنی ساکتے ہیں نا دے تو انہوں نے خان اٹھا دے ہوندے اوہ جگہ پاری ہے انہوں نے کہندے ہوندے ہوندے ایسے اپنی پیشوری زبان یارے جگہ پاری ہے اوہ دے تو ایسے اکترکت ہوندے ہیا کافی پرانا ساڑی یارتی پہلے رہے اوہ دے تو بڑی بی ہوندی ہے یہاں لوگاں نے اپنی آنکھیں ہوندے دیکھا ہے اپنی آنکھیں نے نال دیکھا لہے گئراتی ہے ایک سی بازلی چھوڑ دی کوئی آنڈا بھی ہے تو انہوں نے دراندی اپنی آنکھیں لوگاں دے تو ساڑھا ہوندے تو ساڑھا ہوندے ہوندے کہ مصطفیٰ دے پیولا لائمون نوائیاں وہ ایک دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے پانی پیتا ہے سلسلے کار گیا ہے دیارہ دی مہنم انہوں نے پتھا پیچھے رکا آئے تھے انہوں نے وہ سونوں سویلے ساڑے والدو صاحب نے کیا کہ یہ ساڑے کھانے بڑی بھی انہیں تھے بلکت پھر اسنوں کے ناظر کوئی آتنے لانے آیا تھے کابل مولا آیا تو دا بک سے انہیں انہوں کپ آیا ایک ممولی جی آری لگی ہے وہ اسے ناظر بان گئی ہے ناظر اسے بان گئی ہے اسے یہ بات ہے کہ وہ آدمی کپور دے گئی ہے اس تو سانے کیا ہی تھے کہ یہ واقعی کے پاری ہے ساڑے آساڑی یاد دے کر یہ گزری ہے ایسی شہر انہیں چھیڑ ساکنے ہیں اسی بات سانے آپ لائے ایک انگریزی بھوٹا وہ بھی کافی مدودہ ہوکے تھے ختم ہوگیا ہے آپ نے آپ تھی وہ ٹینڈر ہے کمزور ہے لیکن وہ اور چھاہی ہے ایک دے لوکان دے کران دے کریں این ہم احافی ہے خیال اینہ دے ایب ہے موسیقی پشور دے علاقہ جھنڈا بازار دے حوالنا کافی مشہور آیا کہ یہ علاقہ آسیب زدہ آیا یہ تھے یہ چیزہ کافی دیکھنے جبھی مل دیایا ہیں پشور دے مختلف علاقہ جھ سانو پھل فروش نظر آنے ہیں اینہ پھلان والیاں دے کہنا ہوئے کہ زیادہ تر لوگ پھل اپڑے کارچ مخصوص جگیاں دے جتے حسان دے کی مخلوق دے ڈیرے ہوندے ہوندے اس وسے لے کے جاندے ہیں ناظرین پشور دے اینہ کاراں تے مخصوص جگیاں دے حوالنا واقعات جڑے ہوئے ہیں تے لوگاں نے اپڑیاں کیاں نال بھی دیکھیں اس دے نال نال شہریج موجود مختلف مقامات تے دیوارات تے گلیاں چھ موجود تاکچیاں دے حوالنا لوگاں دے مختلف تے متزاد رائے سمڑے آنے ہیں کچھ لوگاں دے کیڑا ہوئے کہ شہریج موجود اینہ علاقیاں چھ پہلے بجلی نہیں ہوندے ہیں اس وسے تاکچیاں بنائے جاندے ہیں تاکہ راہ گزر والیاں نو آسانی روئے تے راہ گزر تکلیف سی بچ سکو س آنے والاحاں روگها proces ، تو جگہ پڑیاں جگہ پڑیاں صرف صرف چیمی سوی کچھ پڑیاں jakbyجی نہیں ہے چاندیں ... لنگنے وز foi اس سفورت تھی رنجلا مہند ایج Reality نہیں ہے جیس نہیں ہے اسے مارون دے مدہ ہلا ہے یہ دیوارات میں بھی دیکھو موجودت chыпام باک غلیوی و آپ vision شروع کردنے ہیں اینا و شائر انددہ سےisoار اسے وہ راہنے کے مصاری کا ح长 مقرد لیکن وقت گزرنے دے نال نا لوگا نے نا مقامات دو مختلف نامہ سی منصوب کر دیتا تو باقاعدہ اتھے ڈیوے بالنے لگی تو چراغا دے نال نال اتھے حلوہ روٹھی بھی رکھنے لگی جس دا دین نل کوئی تعلق دی جڑا صرف ایک توہم پرستی ناظرین پشور دے بعض مقامات دے موجود کچھ نلکیاں نو انتہائی آسیب زدہ نلکے کہا جاندہ ہے جس دا چہر دے اندرون موجود گلیاں دے انہ نلکیاں دے حوالنا لوگا نے اپنی اکھیانا مختلف واقعات دیکھیں بلکہ انہ نلکیاں کل موجود انہ درختانوں بھی کٹنے سی خوفزد ہوں دیا کوشش کر دیا ہے کہ انہ مخلوقات کوئی تکلیف نہ پہنچے آج پشور دے انہ مقامات تے لوگاں دا کہنا ہوئے کہ آج بھی انہ دا بسیرہ ہوئے گوئے آجو مخلوقات ادھرو چلی گئی ہیں لیکن بسیرہ تے ٹھکانا انہ دا ہی ہے ناظرین پشور شہرچ اج بھی بہت سارے مقامات جن جس اچھ اے نا دیکھی جانے والی مخلوق موجود ہیں لیکن علماء دا کہنا ہوئے کہ اس نا دیکھی جانے والی مخلوق کچھ فرق ہے باس کاران شہدادی روح موجود ہیں جڑے اپنے آپ نو ظاہر کر دی تے باس کار تے مقامات جن جتے جنات تب بسے رائے تے صدیہ سال پرانے شہرچ اے مخلوقات صدیہ سی آباد ہیں انسان تے اپنی ظاہری مکان نو ویج دن دا ہوئے لیکن اے مخلوق اسی کار تے علاقے موجود ہوندے بس فرقے ہوئے کہ اے مخلوق ساڑی اکھیاں سی پوشید ہیں بنیادی چیز جاری ہے اسی جاہاں کلمہ طیبہ پڑھنے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اے بہت بڑی ویلیو رکھتی بہت بہت بڑی چیز ہے سمجھو جی ایک عام آدمی پڑھ لینے بس ٹھیک ہے یہ پڑھ لی چاہیے لیکن اقبال اسے بارج کہنے زی لا تسخیر کردم ہی جہانی مہر و انجمرا زی جوش بندگی پروردگارے کردم پیدا کہ جب سکھ میں اپنے کلمہ لا کہنا ہوا اور لا دا مطلب ایک پورچ بھی نہیں وہ ہر چیز دی حکمرانی دا انکار کردے میں لا کوئی کسی چیز نہیں ماندھا حتی کہ اپنے وجود نو بھی نہیں ماندھا تا اس لا کہنے دنال زی لا تسخیر کردم ہی جہانی مہر و انجمرا اس لا کہنے دنال میں تسخیر کر لینا ہوا مسخر کر لینا ہوا اس دنیا دے مہر و انجمرا لہذا سب میرے کنٹرول لچائے گا اگر اس نقطہ نظر تسی دیکھو یہ کوئی بحث دی گا نہیں گی کہ جی اولیاء کرام کسنا محلوم کر لن دے کیونکہ انہ دا تعلق دل دے نالوں دے انسان دے دل نو پڑھ لنے دے اندیکھی مخلوقات دا بسیرہ دنیا دے ہر جگہ تے موجود ہر انسان اپنے عقیدے تے سوچ دے مطابق انہ دی موجودگی نو تسلیم کر دے انسان اللہ پاک تے خلقت تے جدو ظاہری دنیا نو دیکھنے تو بعد اندیکھی مخلوقات تے محسوس کر دے گے تیسیج کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک دی شان تے اس دی عظمت تی تعریف کر دے نہیں رہ سکتا ناظرین اج دے پروگرام دا مقصد صرف یہ آیا کہ مخلوقات جڑی نظر نہیں آن دیا انہ دی حقیقت کے وے تے آیا لوگ جس طرح سوچ دیں اسی طرح یہ یا علماء اس حوالے نہ کچھ اور رائے رکھتے ناظرین ازل سی تا عبد انسان اور جنات بھی اللہ دی مخلوق آئے تے تا قیامت رہ سکتا بس فرقے وے کہ انسان اشرف المخلوقات تے تے مخلوق انسان سی نظر سی اوجا گے تے انسان نو نظر نہیں آنے اگر انسان قرآن پاک تے یقین تے اللہ دی ذات تے کامل ایمان رکھے تے تمام مخلوقات انسان تے تابن تے کوئی مخلوق انسان نو قدی نقصان نہ پہنچا سکسے تے کامل ایمان رکھے تے کامل ایمان رکھے